اسلام علیکم ناظرین پرگرام خبر کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید میں ہوں وردہ شجاہ ناظرین بات آج پر ہم کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا بھر میں اگر ہم بات کریں تو 162 ممالک جو ہیں وہ کرونا وائرس کے دائرہ کار میں آ چکے ہیں اس کا شکار وہاں کے لوگ ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر اچھے خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے بڑی تعداد ایسی ہے جو اناسی ہزار قریب ہے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کی جانب واپس لوٹ چکی ہے وہان شہر کے اگر ہم بات کریں جہاں پر یہ کرونا وائرس پھوٹا اور وابائی مرض ہے جہاں سے آغاز ہوا اس کا وہاں پر صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں صحتیاب ہو رہے ہیں اور چین کی بہت بڑی کامیابی ہے جو بحثیت ایک سپر پار بھی اس کو حاصل ہوئے کہ جس طریقے سے اس نے اس کا تدارک کیا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی ایک گائیڈنس کا سبب بن سکتا ہے اگر ہم امریکہ کی بات کریں یورپ کی بات کریں تو وہاں پر بھی صورتحال ایسی ہے کہ یورپ نیا مرکز بن گیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اور اٹلی شہر میں ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز ہو چکی ہے امریکہ میں بات کی جائے تو وہاں پر بھی ہائی آفیشلز جو ہیں ان کے لیے سیکیورٹی میئرز بھی لیے جا رہے ہیں عام عوام کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور منفی اثرات جو ہیں وہ سٹاک مارکٹ پر بھی اس کے بہت زیادہ پڑے ہیں اور دنیا بھر کی معیشت جو ہے وہ اس حوالے سے افیکٹ ہوتی بھی نظر آئی ہے پاکستان میں حکومت جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو سیکیور کرنے کے لیے جس حد تک بھی کوششیں کی جائیں ان کو بچانے کے لیے چین کا تعاون بھی پاکستان کو اس حوالے سے حاصل ہے اور ڈبلیو ایچو نے بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے جس طریقے سے پاکستان حفاظت اقدامات کر رہا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے تو وہ جو ہے قابل ستائش ہے پاکستان میں بھرپور کوششیں کی جاری ہے اپنے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کیونکہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے یہی سلوگن ہے یہی آگاہی مہم ہے جس کو لے کر جو ہے پاکستان کی حکومت کام کر رہی ہے اور عوام میں بھی اس کا خوف جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ خوف سے معاملات حل نہیں ہوں گے اگر آپ حفاظت اقدامات کے اوپر عمل کریں گے تو صورتحال بہتر ہو سکی گی آپ کا انٹرڈکشن میں اپنے پینل سے کرا دوں میرے صاحب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں عظیم چودری صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے شہزاد انور فاروقی صاحب اور ہمارے تیسرے انیلسٹ ہیں سید آسم رضا صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ کارٹوریس ہمیشو کی طرح مزر شہزاد صاحب ناظرین آج کی پروگرام میں ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے جو حکومتی کوشش ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے پہلے خبر کا انتخاب کر رہے ہیں روزامہ نائنٹی ٹو سے آج کی سپر لیڈ ہے وزیراعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ کرونا کے مسئلے کی سنجیدگی کا مکمل ادراک ہے ہر ممکن اقدام کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسی اخبار میں دوسری خبر لگی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کرونا تشخیص کے لیے کٹس تیار کر لی ہیں اور صرف آٹھ سو روپے اس کی لاغت آئے گی اور اس سے تشخیص ممکن ہو سکے گی عظیم چودوی صاحب پاکستان نے بڑا بروقت آغاز کر لیا حفاظت اقدامات کا عوام کو اس وائرس سے بچانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر عوام کو بھی آگاہ رکھا جائے اور کسی قسم کا خوف اس کا شکار نہیں ہونا کیا کہیں گے بہت شکریہ وردہ آج وفاقی کابینہ ان تمام معاملات پر گفتگو کرے گی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ نئے اقدامات تجویز کریں گے اور فیستہ ہونے کے بعد ان اقدامات کو عملی جامع پہنا دیا جائے گا جس میں اجتماعات پر پابندی تو پہلے ہی لگ چکی ہے مذہبی اجتماعات کے حوالے سے لوگوں سے ریکوست کی جانے کا امکان ہے کہ آپ اس میں کم بس کم جائیں اور کوشش کریں کہ ان کو کچھ دیر کے لیے موقع کر لیا جائے یہ دینی معاملہ نہیں ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دینی حوالوں سے ہے لیکن اگر موقع کر دیا جائے تو دین کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا دوسری بات جو یہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کا آپس پہ جو انٹریکشن ہے اور پرٹیکلرلی ابھی بھی باوجود اس کے کہ شادی ہالز پہ پابندی ہے کہ وہ فنکشنز نہیں کریں گے لیکن چھوٹے شہروں میں اور عام گلی محلوں میں یہ فنکشنز ہو رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہچکچا نہیں رہے نہیں ہچکچانا چاہیے لیکن کیا کیا جائے بیماری ایسی ہے جو ملنے سے ہی بڑھ رہی ہے جتنا کانٹیکٹ کم ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہوگا جتنا ہم لوگوں سے کم ملیں گے گھروں میں رہیں گے آپ یہ دیکھئے کہ اس بیماری کی احتیاط کے لیے دنیا بھر کی ائرلائنز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں بڑے بڑے ممالک نے اپنی سہرندے بند کر لی ہیں دوسرے ملکوں کے شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے انہیں ٹائم پیریٹ دیا جا رہا ہے کہ اس پیریٹ میں آپ چلے جائیں بعض جگہوں پر نماز بقاردہ باجماعت نہیں ہو رہی بیت اللہ کی جو صورتحال ہے وہ ہم ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں مسجد نبی کی صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ترکی میں ایران میں دبائی میں یہ سب جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ دیندار ہیں اور اپنے دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن وہ اپنی بیماری سے احتیاط کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں پاکستان میں حکومت نے جو اقدامات کیے اس میں نئے ہسپٹلز کا قیام ہے جو پرانی بیلڈنگز موجود تھی ان کو اس حوالے سے تیار کیا گیا ہے اس بات کی کوشش کی جاری ہے کہ آکسیجن کی کوئی کمی نہ ہو عدویات کی کوئی کمی نہ ہو ڈاکٹرز اور عملے کی کوئی کمی نہ ہو ان کو دی جانے والی کٹس بروقت ان کو پہنچا دی جائیں ٹیسٹ وہ لوگ جو پوزیٹیف ہونے کا امکان ہے ان کو پوزیٹیف ٹیسٹ کرنے سے انکار نہ کیا جائے ہر وہ شخص جو اس کے گھر میں کوئی شخص مریض ہو گیا ہے اس پورے گھر کو چیک کیا جائے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے اور ہمارے ہاں تو ایک خاص ٹرینٹ پایا جاتا ہے کہ خواتین میں جب کوئی بیماری آ جائے تو وہ چپانے کی کوشش کرتی ہیں یہ ٹرینٹ بھی ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور اس میں مرد حضرات کی زیادہ ذمہ دالی ہوگی کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کا حفاظت کریں ان کی بیماری کی طرف توجہ دیں اور ایک بات کل جو بی بی سی بات کر رہے تھے وہاں ان کے پرائم میسٹر اپنے دو بڑے ایکسپرٹ کے ساتھ کھڑے ہوکے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں ایک بات پوچھی گئی ان سے کہ کیا وہ خواتین جو ماں بننے کے پراسس میں ہیں ان کو کوئی خطرہ ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اس طرح کی کوئی علامات ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئیں کل جس طرح چیف نسٹر سندھ بات کر رہے تھے کہ کوئی بڑی میڈیسن تو اس میں دی نہیں جا سکتی اس لیے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے بیماری کیا ہے صرف آئیسولیشن ایک علاج ہے اور اس آئیسولیشن کی وجہ سے انسان اپنی قوت مدافعت کو بڑھا کر اور اپنی ویل پار کے ساتھ اس بیماری کے ساتھ لڑ سکتا ہے دنیا بھر میں دو پرسنٹ کے قلیب یہ ریشو ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اگر ہم احتیاط کے ساتھ چلیں گے اسلامباد میں بھی ہسپٹل جو ہے اس میں آئیسولیشن وارڈ بنا دی گئی ہے پنجاب میں مختلف جگہوں پر غورمنٹ نے اناؤنس کر دی ہیں سندھ میں سکھر میں ایک پوری بہت بڑی بلڈنگ انہوں نے اس کام کے لیے کی وی ہے جہاں بہت سارے لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ غورمنٹ سندھ اچھا کام کر رہی ہے ہمیں اس کی تقلید کرنی چاہیے لیکن وہ جو سیاسی کھیل ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں یہ سیاسی کھیل کھیلنے کا وقت نہیں ہے یہ ایک بین الاقوامی وبا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اسے پوائنٹ پر میں آگے بھی بات کرنا چاہوں گے شہزاد عمر فاروقی صاحب بات عظیم صاحب نے جس جانب اشارہ کر دیا کہ جو سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی شہری چاہے وہ سندھ میں رہتا ہو بلوچستان میں پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں وہ پاکستانی ہے اس کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جس طرح کسی بھی اور انسان کی دنیا میں قیمتی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ معاملات میں سیاست کی جا رہی ہے تفتان پر جو کرنٹینہ سنٹر قائم کیا گیا اس کے اوپر بھی تنقید کی گئی حالانکہ وہاں پر پانچ ہزار ظاہرین کو ایکومیڈیٹ کیا گیا وہاں پر ان کو رکھنا ان کی خوراک کا بندوبست کرنا یقینا ایک مشکل عمر تھا حکومت جس طریقے سے اس طرح معاملے کو کوپ کر رہی ہے آپ کی کیا رائے اس پر انگینا درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر بہت شکریہ وردہ اچھا وردہ پولٹکس تو ظاہر ہے یہاں پر ہمارا ایک کلچر ایسا بن گیا کہ ہمارا چیز میں سے سیاست اور سالسی تھیوری نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں حقیقتا غور کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے آپ نے چائنہ سے طلبہ کو نہیں آنے دیا اور آپ کو ادھر سے کوئی پریشانی یا پرابلم نہیں ہوئی آپ نے بھارت کے ساتھ بارڈر بند کیا ہوا ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اب یہ جو ایران والا معاملہ ہے اور تفتان والا معاملہ ہے ابھی تک جو میجر خبریں آ رہی ہیں وہ اسی سائیڈ سے آ رہی ہیں تفتان کے حوالے سے آ رہی ہیں جو زیادہ امبگویٹی ہے وہ کچھ بیانات ہیں جو مشیر صحت اس حوالے سے انہوں نے دو تین دفعہ بتایا پہلے انہوں نے بتایا اتنی فسیلٹی ہے پھر انہوں نے کہا ہم وہاں رکھ رہے ہیں ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں ہم ٹیسٹ نہیں لے رہے ہیں اب دیکھئے معاملہ یہ نہیں ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور سچ کون بول رہا ہے میرا concern تو یہ ہے کہ میرے پاکستانی جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں آپ نے اگر بارڈر بند کرنا ہے تو اس کو بند کیجئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف سے اس کو کھولے رکھیں کل ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سمات ہوئی تو اس میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر بارڈر سارے سیل ہیں تو یہ مریض کہاں سے آ رہے ہیں اگر آپ نے بارڈر بند کر رکھا ہے تو وہ بھی کلیر کیجئے اور اگر آپ نے کچھ لوگوں کو استثناء دے رکھا ہے ہمارے ہاں تو کلچر یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو non-seriously لیتے ہیں تعلیم کی شرعہ ویسے ہی بہت کم ہے میں دیکھئے یہ جو تعلیم کی شرعہ کم ہونے سے پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے چیزوں کی سمجھ نہیں آتی جس طرح سے ان کو سمجھ آنا چاہیے پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے اور ہم لوگ ایک لاک ڈاؤن کے دہانے پر کھڑے ہیں اور ابھی بھی اگر ہم اپنی وہ جو آتے ہیں وہ ترق کرنا پسند نہیں کریں گے تو پھر یقیناً اس کی کاؤسٹ ہے وہ ہمیں پیک کرنی پڑے گی ہمارا کیس سٹڈی کیا جا رہا ہے اٹلی کے ساتھ چونکہ اٹلی میں لوگوں نے اس کو non-seriously لیا حکومت نے اعلان کیا کہ آپ شادیوں پر نہ جائیں آپ سکولوں میں نہ جائیں آپ یہ نہ کریں آپ وہ نہ کریں آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو پکنک کے دن بنا لی ہے کہ چلیں جی چھوٹیاں ہو گئی ہیں بچوں کی قبل از وقت چھوٹیاں ہو گئی ہیں آپ کے بازار بھی ویسے بھرے ہوئے ہیں آپ کے شاپنگ مالز بھی ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر پریشانی آئی تو وردہ حکومتی سٹڈی یہ ہے خود جو عداد و شمار ہیں ان کے وہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں دس ہزار مریضوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں دس ہزار کے بعد والا نمبر جو ہے وہ کدھر جائے گا اگر ہم نے اپنی جو لائف سٹائل ہے اس میں وہ مناسب تبدیلیاں نہیں کی تو ہماری پریشانی بڑھ سکتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اپنے آپ کو محدود کرنے پر تیار کیوں نہیں ہیں ویسے تو ہم ایک گلا کرتے ہیں جی لوگ مل جل نہیں رہے ہیں اور صرف اور صرف موبائل پر محدود ہو گئے ہیں فیس بک کی دوستیاں ہیں اور ویٹس ایپ پر کارڈ ایکسچینج ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں یہ گہمہ گہمی کیوں ختم نہیں ہو رہی اگر یہ گہمہ گہمی آپ سڑکوں سے ختم نہیں کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے مساجد کے حوالے سے پچھلے جمعہ کو کہا گیا کہ آپ صرف صدر مملکت نے کہا کہ آپ فرض ادا کریں مجھے لگتا ہے آگے چل کے شاید آپ کو باجمات نماز جو ہے وہ روکنی پڑے گی اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بہت سے ممالک ہم دیکھ رہے ہیں مجھے آپ بتائیں یہ توافق آبا سے بڑا تو کوئی چیز نہیں ہے اگر وہ رکھ سکتی ہے تو باقی کون سا کام ہے جو نہیں رکھ سکتا آپ مسافے پر بھی بزد ہیں آپ معانکے پر بھی بزد ہیں آپ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں اس وائرس کی طرف جس کو یہ نہیں پتا کہ امیر کون ہے غریب کون ہے آپ شیعہ ہیں آپ سنی ہیں آپ مسلمان ہیں آپ عیسائی ہیں آپ ہندو ہیں آپ کسی بھی فرقے سے آپ اگر انسان ہیں تو وائرس کو اس سے کوئی غرض نہیں اگر آپ ایکسپوز ہوتے ہیں اس کے سامنے وہ آپ کو کوئی رہت نہیں کرے گا صریف عظم ریلز آپ غیر سنجیدگی کا انصر بہت نمائی ہے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھٹیاں سکولوں میں دے دی گئی ہیں ہم ان بچوں کو لے کے پاکس میں پہنچ گئے ہیں مالز میں پہنچ جاتے ہیں یہ غیر سنجیدگی کا عمل کیوں حکومت جو ہے وہ ایک حد تک آپ کو آگاہ رکھ سکتی ہے لیکن پکڑ کر آپ کو گھر میں بند کرنا لوک ٹاؤن کی سچویشن آنا یقین ہے ہماری معیشت بھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے ایسے میں کیا اقدامات کیے جائیں کہ اس پر لوگ بھی سبتی سے عمل پیرا ہوں اور لوگوں میں اویرنس آئے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت سی افواہوں پر یقین کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر تو ابھی پیشنٹس نہیں ہیں یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہے حالانکہ ٹی وی پر آپ کو خبروں میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کیا احتیاط کیجئے اور کتنے مریضوں کی تعداد ہو گئی ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی ابھی یہاں پر بحث و مدگرم منحاصل قوم بات کرتے ہیں ہمارا وہ ایک سیریس ایٹیچیوڈ نہیں ہے ہم اپنے سوشل فیبرک سے بہار نہیں آ رہے ہم اپنے لائف سٹائل کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے یہاں تک ہو رہا ہے کہ جی یہ تو میڈیا ہائپ کریئٹ کر رہا ہے جی اس میں ایسی کوئی صداقت نہیں ہے اب کرونا وائرس کوئی ایک ایسا جلاد تو نہیں ہے جو تلوار لے کے نظر آئے گا آپ لوگوں کو ہر جگہ پھرتا ہوا کہ جس سے جو بچنا چاہے بچ جائے یہ ایک ایسا ڈیزیز وائرس ہے جس کو آپ ٹرانسمنٹ کرنے میں سیکنڈز لگتے ہیں آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی جارہی ہیں آپ اس پر عمل درامت نہیں کر رہے یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے اس وقت بدترین فیز جو گزر رہا ہے وہ یورپ پہ گزر رہا ہے آپ اٹلی کی مثال دیکھ لیں ایون آپ دنیا کے 162 ممالک کے اندر یہ پھائل چکا ہے اب صحت مند ہونا نہ ہونا آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ آپ کا ایمیونٹی لیول کس لیول پہ ہے آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے اندر جو موجود ڈیزیز ہیں کیونکہ ہر دوسرا یا تیسرا پاکستانی یا شہری جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی بیماری ہے لنا کرے لیکن پھر بھی کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے کوئی کلسٹرول ہائی کا پیشنٹ ہے کوئی بلٹ پیشنٹ ہے پاکستان پوری دنیا میں یہ نظر آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کس گریڈ میں خود سے فال کروا رہے ہیں آپ کا جو ایک پابندیوں کے حوالے سے بعد میں اس کو پابندی نہیں کہوں گا یہ آپ کی صحت کی زمانت دی جاری ہے کہ آپ ایک مسافہ نہ کریں گلے نہ ملیں آپ اس سے ہٹنی رہے پیچھے آپ گیترنگز میں جارے ہیں کراچی کی مثال ہے جب پابندی لگائی حکومت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا وہاں پہ شادی کی تقریبات جاری اور اس کو روکنے کے لئے جو جتن کرنے پڑ رہے ہیں جو اس کے لئے عمل کرنا پڑے گا اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں سکولوں میں کہا گیا کہ جی چھٹیاں کر دیں تو جو عملہ تھا دھائی دھائی تین تین سو عملہ وہ آپ وہاں پہ حاضر کر رہے ہیں کہ جی وہ تو آئیں گے تو کیا وہ انسان نہیں تھے پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو سارا میڈیا ہائپ کریئیٹ کر رہے ہیں ایڈیا آپ کی جان کے تحفظ کے لئے بات کر رہے ہیں آج ہم آگر آیاں پہ بیٹھ کے بات کریں تو اس میں ہم آپ سب کے اپنے بچوں کے لئے اپنے گھروں کے لئے اپنے پاکستانیوں کے لئے بات کریں اب آپ کے پاس دیکھیں کونسی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ گارنٹی دے سکتے اس میں جرم نہیں ٹرانسفر ہو سکتے یا اس میں وائرس ٹرانسفر نہیں ہو سکتا نمبر ون یہ بیکٹیریا ہے جرم نہیں ہے یہ ایک وائرس ہے اور یہ ایک ایسا وائرس ہے جس نے دنیا میں ایک وبا کی صورت اختیار کر لی ہے اور جس کے بارے میں ڈبلی ایچو آپ کو وارننگ دے چکا ہے آپ پاکستان کی مثال دیکھیں اگر کراچی میں سنامی یا طوفان کی وارننگ آتی ہے پچاس ہزار بندہ سائلس ہم اندر پہ پہنچ جاتا ہے ایسے جیسے کہ وہ مقابلہ کریں گے اس سے یہ کیا آپ کس چیز سے لڑنا چاہ رہے ہیں اپنی جان سے کھیلنے کے لیے آپ پورے دنیا کو کیا پورے پاکستان کو آپ اپنے گھر والوں کو اس چیز سے مطلب بچانے کی کوشش کریں نہ کہ ان کو ونربل کریں آپ اب یہاں پہ دیکھیں حکومت کے جو انتظامات آ رہے ہیں اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا سیاست ظاہر ہے اس چیز پر ہوئی نہیں سکتی لیکن سیاست نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کرنا چروع ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کا مسئلہ تھا یہ صبحی کا مسئلہ تھا بھئی اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں اگر کنفیوز تھیں تو آپ کو کوشش یہ کر رہی ہے کہ انسانی جان یا پاکستانی کے لیے بات کریں آپ اس کے لیے اقدامات کریں آپ اگر کرنٹائن سینٹرز بنا رہے ہیں تو اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ بستر لگا کے آپ وہاں پہ جو سہولیات ہیں یا اس کی فیملی اچھا میں ایک چیز اور بھی اس میں ڈالوں گا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں سوچ رہی ہے حکومت اس کے حوالے سے بھی عمل درامت کر کے ایک پالیسی بنا رہی ہے کیمنٹ کے جلاس کی انہوں نے بات کی اس میں بہت سے اہم فیصلی کیے جائیں گے اور وردت ٹوئنٹی سیون تک اگر سیچویشن ایسی نہیں ہوئی تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں اور تھوڑی سی سختی دیکھنی پڑے گی کیونکہ اگر آپ باہر دیکھیں جہاں پہ حالات زیادہ خراب ہوئے تو وہاں پہ سختی کرنی پڑی تو پاکستان کی سیچویشن تو آلیڈی ایسی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہت اچھی حالت میں نہیں ہے ہم کوششیں کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر لوگ ڈاؤن کی کیفت ہوتی ہے تو یقین وہ مشکلات کا سبب بنے گی اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے ناظرین یہاں پہ لینا ایک بریک آپ ہمارے ساتھ رہی ہے باقائقی سے ہاں دھونا کرونا وائرس اور دیگر بیماریوں سے بچنے کا سب سے موضوع طریقہ ہے جرسیم سے چھٹکارے کے لیے ہاتھوں پر کم از کم 20 سیکنڈ تک سابون لگانا چاہیے اور ہتھیلی انگلیوں ہاتھوں کی پشت اور انگلیوں کے درمیانی حصوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہاتھ گیلے کریں اور اچھی طرح سے سابون لگائیں دونوں ہتھیلیوں کو رگڑیں ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر انگلیوں سے مس لیں دونوں ہتھیلیوں سے انگلیوں کو جوڑ کر ملیں انگلیوں کی پشت کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں انگوٹھوں کو دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ کر ملیں ایک ہاتھ کی انگلیاں اور پورے دونوں جانب رگڑیں کلائیوں کو گھومانے کے انداز میں اچھی طرح سے رگڑیں اور پھر پانی سے ہاتھ دھونیں ہاتھوں کو اچھی طرح فشک کریں اب آپ کے ہاتھ وائرس سے محفوظ ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے رش کی جگہوں پر جانے سے گریز کریں ساٹھ سال اور اس سے زیادہ ان کے افراد خصوصی احتیاط سے کام لیں موسیقی 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 کیون سے لے کے پرسیڈنٹ تک ایک بھی جوب نہیں کر سکتا کوئی جوب نہیں ہمارے بھائی کو ہمارے بھائی کو مارنے والے کو مارنے والے کو نوپی پر نوپی پر نوپی پر نوپی پر نوپی پر نوپی پر ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے کرونا وائرس اور حکومت کی سنجید کی اور جو حکومت اقدامات دے رہی ہے اس حوالے سے لوگوں کو سوشل آئسولیشن کی جانب جو ہے وہ ترقیب دی جا رہی ہے کہ جتنا زیادہ وہ آپ کو سوشلی آئسولیٹ کر لیں گے اتنا ہی زیادہ سیچویشن پر قابو پایا جا سکتا ہے آسمی رہز صاحب اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہے ہیں دینی پرسپیکٹیو اور جو ہم مذہبی اجتماعات دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے مذہبی اجتماعات اور دینی پرسپیکٹیو میں جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی ہمارے پاس جو پہلے اسلامی روایات کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو بیسٹ کمیونٹی سینٹر ہے وہ مسجد ہوتے تھی جہاں پہ آپ بشاورت بھی کرتے تھے جہاں پہ آپ تعلیم اور تدریس کا عمل بھی ہوتا تھا نماز کے علاوہ وہاں پہ اور بہت سارے چیز تھے فرائز تھے جو سوشل کمیونٹی کے حوالے سے بات کی جاتی تھی متعدہ رب امارات سعودیہ یا دیگر ممالک میں آپ دیکھیں وہاں پہ باجمات نماز یعنی مساجد میں جانے کیونکہ ہم خیال نہیں کرتے ہم وہ پریکوشنری میئر جو احتیاطی تدابیر ہیں مذہب صرف میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا میں پوری دنیا کی بات کروں گا آپ عمرہ جب کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری ہوتی ہے آپ کو ویکسینیشن کا کہا جاتے اس کے باوجود آپ کو بیماری ہوتی ہے آپ کیری کرتے ہیں جو انفیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں جب آپ کو ایک سنت موجود ہے ایک تاریخ اسلامی تاریخ میں موجود ہے کہ جب بہت زیادہ بارشیں ہوئیں سیلاب آیا تو ریاست مدینہ میں یہ کہا گیا کہ جی آپ نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں اور وہی ایک اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں جمعہ کے اجتماعات کی بات کریں یا باجمات نماز کی بات کریں بات یہ آتی ہے کہ آپ کا کلوز کانٹیک کیونکہ آپ ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو ابزورف کریں گے جب بھی آپ مساجد میں جاتے ہیں کہیں پہ بھی جائیں تو وہاں پہ آپ کو کفنگ کی سنیزنگ کی بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیزیز یا کوئی نہ کوئی وائرل انفیکشن وہاں پہ موجود ہے اور خطرہ ہے آپ اس کو مذہبی خدا کے واسطے چیزوں کے ساتھ لنک مت کریں اس کو مذہب کا رنگ نہ دیں اور اسلام میں سختی نہیں ہے آپ کے لیے گنجائش اللہ تعالیٰ نے بیمار ہیں تو آپ کے لیے قضا نماز کی بات کی گئی ہے آپ کے لیے اور دیگر وہ جبر نہیں ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر حکومت آپ کو گھروں میں رہنے کا کہتی ہے یا نماز کی اجتماعات پر پابندی لگاتی ہے تو اس پر عمل درامت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے وہ بلکہ شریعت کے مطابق ہوگا مصابقہ یا مانکہ کرنے کے اس سے آپ کے خلوص میں کمی نہیں آئے گی ایمان کی کمزوری ہرگز یہ نہیں ہوگی بلکہ یہ آپ کے اپنی جان کی سیفتی جو ہے زندگی کی زمانہ جو ہے اسی چیز سے بھی جا سکتی ہے ناظرین اگلی خبر بھی ہم ساتھیں شامل کر دے دیں خبر کا انتخاب کی روزنامت جنگ سے دو سو اسپتالوں کو آلات فرامی دس کرنٹینہ سینٹس کا قیام کرونا سینیمٹی کے لیے مجاوزہ پلان منظور ہو گیا اور صحت کا موجودہ نظام پائیدار بنایا جائے گا اور حکومت نجی لیبورٹری اس کو ٹیسٹ کے لیے سبسیڈی بھی فرام کرے گی عظیم چوجہ صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی اس ٹاپک کا جو کوششیں کی جارہی ہیں پاکستان میں یقینہ ابھی اس حد تک اگر ہم بات کریں وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود نہیں تھے لیکن چین ابھی جب صدر مملکت گئے ہیں تو وہاں سے بھی ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے کہ وہ اس حوالے سے تعاون کر رہے ہیں پاکستان سے کیا کہیں گے جو کوششیں کی جارہی ہیں دیکھیں پاکستان میں جو ہسپٹلز کی گنجائش ہے وہ تو ہمارے سامنے ہیں ایک وقت میں ابھی ریسے فاروقی صاحب بتا رہے تھے کہ دس ہزار کے قریب مریض جو ہیں وہ مقاموں ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی بڑی وبال سامنے آ جائے یا کوئی بڑی بیماری سامنے آ جائے اگر یہ بیماری جس طرح پھیل رہی ہے یہ پھیلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یا اس دنیا میں پھیلتی ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے تو یہ ایک سے دو دو سے ہو گئی تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ٹیسٹ چھے سے آٹھ گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے اور پاکستان کی تمام لیبارٹیز جو ہیں وہ بھی اگر دن رات لگ جائیں گی تو بائیس کروڑ کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا یہ ٹیسٹ ہے بھی مہنگا اب پنجاب یونیورسٹی کے لوگوں نے اس پر ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا ہے دیکھتے ہیں وہ کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا آتے ہیں یہ مہنگا ہے لیکن اس میں یہ موجود ہے دنیا میں اس کے نتیجے میں مریض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور مریض کو پھر آئیسولیشن میں بھیجا جا سکتا ہے اور وہ لوگ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا جو لوگ آئیسولیشن میں جاتے ہیں ان کی فیملی کو بھی چاہیے کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں تاکہ اگر وہ کیریئر ہیں تو کسی اور کو اس میں مبتلا نہ کریں حکومت نے جو اقدامات کی ہیں اور جو آج وفاقی کابینہ میں فیضے کیا جائیں گے کچھ بیٹنگز حکومت بہت خاموشی کے ساتھ کر رہی تھی تاکہ ملک میں پینک کریئٹ نہ ہو چیف منسٹرز کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ وہ ویڈیو لنک پر رابطے میں تھے اور ادروائز بھی رابطے میں ہیں اس کے نتیجے میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے خود ذابطہ اخلاق جو حکومت بنا کر دے رہی ہے اس پر عمل نہ کیا تو اس بات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری بڑی تو جس طرح دنیا کے مختلف شہروں میں کرفیو لگ رہا ہے وہ کرفیو لگانا ہمیں پڑے گا اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اپنے بچوں کو ہاتھ دونے پر ہم تیار نہیں کریں گے خود ہم ان تمام تقاضیوں کو پورا نہیں کریں گے اگر ہم اس پر ایریٹیٹ ہوں گے اس کی مخالفت کریں گے اس پر پولیٹکس کریں گے تو کوئی راستہ باقی نہیں بچ جائے گا کہ گھروں پہ بند کر دیا جائے اور پھر جس طرح کشمیر کی صورتحال ہے ویسی تو نہیں ہوگی لیکن اس سے کم بھی نہیں ہوگی کہ ہم باہر نہیں نکل سکیں گے میں نے چاروں چیف نسٹرز کو یہ کہتے سنا کہ ہم ذریعی جناس کی دکانوں کو بند نہیں ہونے دیں گے لہذا زخیرہ امدوزی کی ضرورت نہیں ہے ہم جتنی اشیاء ضرورت ہیں ان تمام کو بہم پنچانے کا اتمام کریں گے حکومت کے پاس یوٹیلیٹی سٹورز کا نظام بھی موجود ہے ادروائز نظام بھی موجود ہے اور یہ کام لوگ پینک نہیں ہونا یہ رفاعی اداروں کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ایک بات اور کہہ دوں اور دوسرا یہ کہ میڈیکل سٹور نہیں بند ہوں گے اگر میڈیکل سٹور بھی کھلے ہوں گے تو لوگوں کو دوائی ملے گی لہذا پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط کی ضرورت ہے جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں اگر کوئی مریض ہے تو ان کو اطلاع دے انہوں نے ڈبل ون ڈبل سکھ نمبر دیا اس نمبر پہ آپ فون کریں ایک ایک چھے چھے پر اور وہاں وہ آکے آپ کو ٹیسٹ کریں گے لے جائیں گے اگر آپ بیمار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے شفاہ دیکھ اور اللہ خیر رکھے شہزاد عمر فاروقی صاحب یہ ایک ایسا موقع آیا ہے جہاں پر دنیا کو اپنے آپسی تنازات کو بھلا کر یجہتی کی جانب جانب جانا ہوگا اس حوالے سے مختلف ممالک کا تعاون جیسے چین ہمارے سامنے ایک بڑی مثال ہے جنہوں نے قابو پایا ہے اس کے اوپر اور بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ سے اتیاب ہوئے ہیں وہ بھی تعاون کا جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے یقین دلائی ہے اس نے اس حوالے سے دوسری جانب کچھ ممالک امریکہ جیسے ایسے بھی ہیں جہاں پر صدر ٹرمپ کی ایک خبر بہت زیادہ میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک جرمن سائنس دان سے کہا ہے کہ آپ یہ صرف امریکی شہریوں کے لیے بنا دیں جو بھی ویکسین وغیرہ ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں صدر ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے متعلق اس طرح کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں کہیں نہ کہیں سے اور ان کو ہنر آتا ہے خبروں میں رہنے کا بڑی ہی غیر انسانی حرکت ہے اگر آپ صرف امریکیوں کے لیے ایک چیز مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مو مانگے پیسے دوں گا یہ ویکسین آپ صرف ہمارے لیے تیار کیجئے جرمن کمپنی نے اس سے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری اچھے مطلب ماحول میں ملاقات ہوئی اور گفتبو چلتی رہی دو ہفتے تک لیکن ہم نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا اور نام ایسا کوئی فیصلہ کرنے کی منشاہ ہے ہماری اچھا امریکہ میں جو سیٹل میں یعنی جو واشنگٹن ریاست ہے وہاں پہ پینتالیس لوگوں کے اوپر یہ تجرباتی ایک ویکسین جو خود امریکہ کے اندر انہوں نے تیار کی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ویکسین ہے لیکن ابھی اس کے ریزلٹس آنے شروع ہوں گے چین کی طرف سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ علاج کے حوالے سے دیکھئے وہ تو ابھی ویکسین کی بات ہے کہ پریونٹیو میئر ہے وہ علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا جو نمونیا کی عدویات ہیں وہ کارگر ثابت ہو رہی ہیں مریضوں پر یہ انہوں نے ایک گائیڈ لائن وائیڈلی اوپن کی ہے باقی ڈاکٹروں کی رینمائی کے لیے اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں یا کیوں اس سائیکی کو جاننا ضروری ہے امریکہ میں کچھ سیکنڈز کے لیے بجلی کی بندش ہوئی تھی بریک ڈاؤن تھا اور نیو یارک میں اتنی لوٹ مار مچی اتنی بھگدڑ مچی کہ اس کی مثال نہیں ملتی ابھی کل مجھے امریکہ سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ لائنے لگی ہیں لوٹ مار تقریباً شروع ہونے کو ہے پینے کا پانی نہیں مل رہا ان کو وہاں پہ یہ جو ٹیشو پیپر ہیں وہ نہیں مل رہے اور سینٹائزر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سو تینگ ہے کہ وہاں کی جو طرز رہائش ہے وہاں پہ لوگ پینک بڑا جلدی ہو جاتے ہیں اور لوٹ مار مچا لیتے ہیں اس لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں اب سنا یہ جا رہا ہے کہ نیو یارک کو نیشنل گارڈ کے حوالے کیا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے وہ فوج کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اپنے علاقوں کو تو یہ صورتحال سے بچنے کے لیے یہ جو ہم اتنی دیر سے اس پر اتنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں کہ خدا کے باستے اپنے بچوں کو اپنے تک محدود رکھیں اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود رکھیں کہ جہاں جانا نا گزیر ہے وہاں جائیں آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا جیسے ابھی چوئی صاحب نے فرمایا اب آپ اگر ہوتلنگ سے باز نہیں آئیں گے تو یہ ہوتل بند کرنے پڑیں گے ان کو اب ہوتل کھانا تو روٹین میں کھانا بھی لوگ کہتے ہیں کہ سیدھ کے لیے اچھا نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ ہوتلنگ کے طرف کہیں جی ٹائم ہی ٹائم میں چلیں یہ ہوتل پہ چلتے ہیں پارک میں چلتے ہیں بھائی جہاں جانا ضروری ہے صرف وہاں تک جائیں اس سے آگے مہربانی فرمائیں اپنے پر بھی اور دوسروں پر بھی ناظرین ساتھی اگلے خبر بھی پروگرام میں شامل کر دیتی ہیں اس خبر کے انتخاب بھی کیا ہے روزنامہ جنگ سے اور خبر یہ ہے کہ کرونا کا خوف اسلامباد ہائی کورٹ دسٹرک سپیشل کورس میں مقدمات کی سماعت روک دی گئی سمانت اور ریمانٹ کیسز کے لیے ججز جیل میں سماعت کریں گے کرونا کے باعث ہائی کورٹ ملازمین کے مصافحہ کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے سرید آسم ریز صاحب یہ بھی میئرز لیے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ فنگر پرنٹس کے ذریعے جو آپ کے اٹنڈنس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے وہ بھی اب معاملہ روک دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ انتظامات جو کیے جا رہے ہیں یہ کافی ہیں جو ملازمین سرکاری ملازمین ہیں جیسے ہم بات بار بار کر رہے ہیں کہ جو نا گزیر کام ہے ہمیں دفتروں کو جانا ہے کام پر جانا ہے اس پر عمل درامت نہیں رکھا جا سکتا اس میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں دیکھیں کہ وہ آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ اپلیکیشن نہیں سرکاری ملازم کی اور اس نے کہا کہ دو ہفتے کی چھوٹی چاہیے کرونا وائرس کی وجہ سے ادر وائز میں دفتر آجوں گا یہ ایک مساق نہیں ہے یہ ایک سیریس نور پر بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ نے جتنی سوشل گیترنگز ہیں آپ کے ہائی کورٹس ہیں سیشن کورٹس ہیں لور کورٹس کی بات کی جائے یا کوئی بھی ٹربیونلز ہیں جہاں پر ججز وغیرہ بیٹھتے ہیں کیس سنے جاتے ہیں وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلی بیسنس کے اوپر کیس ہوتے ہیں اور کیس کی شنوائی کے لیے دونوں طریف سے جو فریقین آتے ہیں وہ اکیلے نہیں آتے ان کے ساتھ پورا پورا جلوس آتا ہے اور وہاں پر اگر آپ کورٹس کے باہر دیکھیں تو ایک مجمع کٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو ایسی تمام چیزوں کے پر بھی اتحاد کرنی ہے بائیو میٹرک سسٹم کی آپ نے بات کی اب دوسرا یہ کورنٹائن کی بات جب ہم کرتے ہیں کورنٹائن سینٹر گورنمنٹ بنایا ہے یا خود سے کرنے کی بات کی جائے جس طرح آپ کو کنیڈین پرائم منسٹر ان کے احلیاء کے حوالے سے انہوں نے گھر کو بنا لیا ہوتا کیا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کو بند کر دیا جائے ایسا نہیں ہے آپ نے آپ کو محدود کرنا ہے ایسولیٹ کرنا ہے ایک کمرے کے حد تر اور وہاں پہ آپ نے فیزیکل کانٹیکت دوسروں سے ختم کرنا ہے آپ نے بچوں سے اپنے بیگم سے اپنے فیملی میمبر سے آپ نے ڈیسٹنس پہ رہنا ہے آپ جیسے دیکھیں آپ اسلامی اس حساب سے اگر آپ دیکھیں آپ باقیدہ جب آپ رمضان کے اندر ایک اشترے کے لئے آپ اپنے آپ کو خود آئیس پہ محدود کرتے ہیں اعتقاف کے لئے جب آپ جاتے میں اس کو اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں تو وہاں پہ بھی اعتقاف پر بپر بیپر بیٹھتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کے لئے کہ آپ سمجھنے کو ہمیں پکڑ کے بند کر دیا جائے گا ایک تو یہ فیئر فیکٹر ہے اس سے آپ نے نکلنا ہے دوسرا آپ کی حیبیٹس آپ کا لائف سٹائل آپ نے ہاتھ دونے آپ نے سینٹائزر نہیں بھی ہے اگر بلاک ہو رہے لوگ کہتے ہیں بہت مہنگا مل رہا ہے اویلیبل نہیں ہے آپ سابون سے ہاتھ دولے آپ سابون سے ہاتھ دولے انٹی بائٹک سابون آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں ایک چیز اگر نہیں مل رہی تو آپ طوفان مچا دیں کہ یہ ہو گیا آپ نے امریکہ کی مثال دی آپ یورپ میں جا کے اس وقت حال دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے ایک ایسا سما باندھا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے جنگ چڑ گئی ہے ہم پاکستانی عوام کی صرف بات کریں ہم تو ایک غیرزمداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر پھر رہے ہیں پکنک منا رہے ہیں اس کو لائف ٹائم انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں کہ چھٹیاں مل گئی ہیں آپ کو اس وقت بڑے سیریس نورت پر بیٹھنا پڑے گا وہ انگریز کی بات کریں چاہے آپ کسی اور خطے کے لوگوں کی بات کریں انسانی جان سب سے قیمتی ہوتی ہے اور خدا کا بھی یہ حکم ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اللہ پہ تو ہم چھوڑتے ہیں اللہ توقع تو ہم بات کرتے ہیں اللہ مالک ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے دوشتہ روز کنگ دیا تو ہاں کے بات کی ان کا یہ اللہ مالک ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا یہاں پر اگلے خبر بھی ناظرین ساتھی میں شامل کر دیتی ہوں خبر کے انتخاب کے روزنامہ دنیا سے دنیا میں ہلاکت سات ہزار سے بھی زائد ہو گئی امریکہ میں صورتحال بگڑنے لگی کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ ترکی میں باجمہ نماز پر پابندی جو ابھی ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے امریکی سپریم کورٹ سوہ سالباد پہلی بار بند ہوئی ہے فضائی سفر رک گئے ہیں اور فرانس برطانیوں میں ہوتلوک اسپتال میں منتقل کرنے پر بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے عظیم چودری صاحب یہ تمام تر صورتحال ہے ہلاکتیں جہاں پر سات ہزار سے زائد ہو گئی ہیں موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ موسم میں گرمہ بھی آ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ بہتر ہو جائے گی سیچوئیشن لیکن میں اس پر ذرا مختلف رائے رکھتا ہوں میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں نائنٹی ایٹ تو ٹیمپریچر ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے اور اس میں اگر وہ سروائیو کرتا ہے بکٹیریا تو وہ باہر بھی سروائیو کر رہا ہے ممکن ہے ڈاکٹرز کی جو رائے ہے اس کے مطابقے ٹھیک ہو کہ اگر ٹیمپریچر ٹوئیٹی سیون ٹوئیٹی ایٹ سے بھڑ جائے گا تو اس کے خطرات کم ہو جائیں گے لیکن اگر خطرات کم بھی ہو رہے ہوں تب بھی ہمیں احتیاط ہاتھ سے نہیں چھوڑی کیونکہ اگر ایک مریض کسی جگہ پر موجود ہوگا تو وہ پانچ ساتھ کو متاثر کرے گا وہ پانچ ساتھ بیس پچیس کو متاثر کریں گے وہ بیس پچیس سو کو متاثر کریں گے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اور پورے معاشرے کو دیکھنے کے لیے بھی آپ بات کر رہے ہی تھی میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ دنیا کے بعض حصوں میں کرفیو لگنا شروع ہو گیا ہے وہ کرفیو لائن آرڈر کی وجہ سے نہیں لگ رہا وہ لوگوں کے حکم عدولی کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کا حکم نہیں مان رہے اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے نہیں جی ہم جائیں گے اگر باغوں میں آپ دس دن نہیں جائیں گے کیا فرق پڑھ رہا اگر کسی جگہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہوائی سفر کے لیے جس طرح اگر ہوائی جاز آپ دیکھیں ان کی جس طرح صفائی ہو رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت اس طرح ہوتا رہے اپنے آپ کو بچانا آپ پر فرض ہے زندگی ایک نعمت ہے اور نعمت خدافندی سے انکار کرنا کفرانے نعمت ہے اپنی زندگی کو بچائیں اس کو کسی نیک اور اچھے کام پر لگائیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ضائع کریں اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتے ہیں فاروق صاحب تہا پر ہم مذہبی اجتماعات کی بات کر رہے ہیں دینی اجتماعات کی بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے خانہ کعبہ توافع کعبہ جو ہے وہاں پر سہن میں روک دیا گیا دیگر مسجد میں وہ جاری رہا اس کے بعد ہم نے مزارات پر پابندی دیکھی ہے کیا کہیں گے ایسے میں علماء دین کا کیا کردار سامنے آ سکتا ہے وہ لوگ جو شاید حکومت کی بات بھی نہیں ماننے کو تیار ہیں وہ امام مساجد کی بات مانیں گے وہ علماء دین کی بات سنیں گے تو ایسے میں ان کو بھی آگیا آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیا کہیں گے کل اہم ملاقات بھی ہوئی تاریخ جمیل صاحب سے وزیراعظم کی وردہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں اپنی گزارشات میں یہ ارز کیا تھا کہ تعلیم کی ریشو کم ہونے سے بھی ہمارے مسائل دوسروں سے سوا ہے اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیو ختم نہیں ہو سکا کیونکہ مولوی نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد زیادہ مانی جا رہی ہے اس سے یہ ہے اس سے وہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کسی طرح کی بھی کسی طبقے کی ایک بالا دستی ہے وہ اس کو کھونے کو تیار نہیں ہے ابھی بریک میں بات کر رہے تھے آسیم اور میں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی طرح سے جو مسجدیں ہیں ان میں جانا بند کر دیا جائے تو میں نے کہا بھائی آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ جو جلال پور پیر والا میں ایک امام مسجد ہے یا پاک پتن شریف ہے یا بہاول پور ہے بہاول نگر ہے اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی گاؤں ہے وہ کیوں کہے گا لوگوں کو کہ آپ مسجد میں نہ آئیں کیونکہ مسجد میں اگر لوگ نہیں آئیں گے تو وہ چندے والا باکس کیسے بھرے گا اور چندے والا باکس نہیں بھرے گا تو اس کا گھر کیسے چلے گا دیکھئے مسائل اور ہیں آپ کے آپ کو دیکھئے علم حاصل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا اس لیے کہ علم وہ دروازہ ہے آگئی کا جس سے آپ دنیا کی اصل حقیقت کو جان پاتے ہیں خدا کی نعمتوں کو جان پاتے ہیں اپنے آپ کو جان پاتے ہیں ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر پابندی کے حق میں سب سے پہلے علماء جو آج کل سب سے زیادہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کل وہ ملاقات ہوئی ہے اور جس طرح سے مولانا تاریخ جمیل جو ہیں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ جو مولانا فضل الرمان اس پر کس طرح سے ریاکٹ کریں گے مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ جو ایک مدرسہ کہیں کھلا ہوا ہے جنوبی پنجاب میں کسی جگہ پہ پس ماندار وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے اب یہ ہے وہ نیشنل ڈیوٹی جو آپ کو ادا کرنی ہے اور جس کے حوالے سے آپ زندگی میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے ہمارے تمام مسائل صرف یہ ہیں کہ ہم اس پاکستان کو اپنا پاکستان نہیں سمجھتے ہم صرف اپنی فیملی اپنے گھر کو اپنا گھر اور اپنی فیملی سمجھتے ہیں ہم تو اپنی گلی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے تو گلیوں میں گند پڑھا رہتا ہے جب تک ہم اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل حال نہیں ہوتے ہم چودہ اگست کو تئیس مارچ کو جھنڈیاں لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں ماظرت کے ساتھ اگر آپ امریکہ جائیں آپ کو ہر دوسرے گھر کے باہر امریکہ کا جھنڈا لہراتا ہوا ملے گا اور وہ دل سے امریکہ کے جھنڈے کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کنٹری کو وہ اون بھی کرتے ہیں حالانکہ ان کے حالات یہ ہیں کہ 51-52 ریاستوں میں سے 49 میں کرونا جو ہے وہ ڈائیگنوز ہو چکا ہوئے کہ وہاں تک اس کا پھیلاؤ ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ نبراسکا اور اس طرح کی جو تھنڈی ریاستیں ہوگی شاید ادھر نہیں ہوگا جو بہت تھنڈی ہیں جہاں پہ برف ہے لیکن ہمارے ہاں یہ جو ڈس اون کرنے کا کام ہے ابھی عدالتوں کی ہم بات کر رہے تھے عدالتوں کے حوالے سے دیکھئے حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ قیدی جو ہے جو کہ دو چار سو پانچ سو ہزار روپے جرمانے کی ادم ادائیگی کی وجہ سے باندھ ہیں جن کے کوئی مہینہ پندرہ دن رہتی ہیں دو مہینے انہوں نے کہا چھوڑ دو ان کو تاکہ رسک کم کیا جائے جیلوں کے حوالے سے بھی ملاقاتوں پر پبندی لگائی جا رہی ہے مزہرات بند کر دیئے گئے ہیں ہم لوگ ہیں وہ موج مستی سے بازی نہیں آ رہے ہیں چیک لیکن بہت بہت لمحہ فکریہ ہے جو صورتحال ہے جو ہمارا سوشل بیہیوئرز اس وقت سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک انسان کے غلطی اس کے پورے خاندان اور اس کے گرد رہنے والوں کی جو ہے وہ اس وبا لگنے کا جو ہے سبب بن سکتی ہے نا سید معیشت پر بھی اس کے اثرات پر ہم ذرا بات کر لیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ جنگ سے خبر ہے جی کہ کرونا بے قابو ہو گیا ہے اور اس حوالے سے عالمی سٹاکس اور تیل مارکٹس کریش ہو گئی ہیں پاکستان میں چوبیس سو پوائنٹس بندی چار کھرپ کا نقصان ڈالر مہنگا ہو گیا امریکہ نے شرح سوچ صفر فیصد بھی کر دی ہے سید آسم رضی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی معیشت پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے اور بڑی بڑی سٹاک مارکٹس امریکہ کے ہاں بات کے لئے وہ کراش کر گئی ہیں جب آپ کا بزنس آپ کے تجارت آپ کے ایریل روٹس آپ کے بورڈر پوائنٹس جنگوں وہ بند ہوں گے کسی بھی ملک کے ساتھ وہ انسان کے ساتھ ساتھ چیزوں کے ساتھ بھی آ رہا ہے اب آپ کی صرف معیشت کا صرف پاکستان کا اس وقت مسئلہ نہیں ہے اس وقت عالمی منڈی میں آپ تیل کی قیمتوں کو دیکھیں جو کہ اپنے کم ترین سطح سے بھی نیچے آ چکی ہیں جو کہ تاریخ کے حساب سے دکھا جائے آپ کی سٹاکس چینج کی جو پوزیشن ہے صرف پاکستان سے منصر لکنی ہے پوری دنیا کے سٹاکس چینج ایشیا کی سٹاکس چینج کو آپ دیکھیں پچھلے ہفتے مائنس میں کھلی اور فوراں بند کر دی گئی اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ نائن پوائنٹس ٹین پوائنٹس ڈاؤن سے اوپننگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ اس وقت معیشت جو ہے اور صحت وہ دونوں کلسٹر ہو چکی ہیں چیزیں آپ اگر صحت کو اگنور کر رہے تھے تو معیشت کیونکہ آپ نے بڑی بڑی انڈسٹریز بنائی پولیوشن بنایا آپ نے ان سٹیز کو دیکھیں دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کے وہ سٹیز جو کہ بہت جدید ترین کلاتی ہیں لیکن سب سے زیادہ پلوٹڈ ہیں تو آپ کو اب اس لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے لیے ان چیزوں کو ریڈیوز کرنے کے لیے آپ کے پاس موقع ہے مل بیٹھ کے اس پہ کام کیجئے آپ اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں انسانی جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں لیں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے معیشت کے ساتھ لیٹ کرتے ہوئے صحت کے ایشیوز کو عظیم چولدو سے پاکستان میں معاشی طور پر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے پلانز کا آغاز ہو رہا ہے بہت بہت ایسے ترقیاتی منصوبیں ہیں جن کا آغاز کر دیا گیا ہے ان کیوں پر بھی عمل درامت ہونا ہے اور ایسے میں معیشت کی یہ صورتحال کرونا وائرس کی وجہ سے اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں ہم آج بھی دو معایدات پر دفخت کریں گے دو پروجیکٹ شروع کریں گے چین کے سی پیک کے حوالے سے ہمارے پریزیڈنٹ بھی وہاں گئے ہوئے ہیں یقیناً وہاں بھی کچھ نہ کچھ اس میں ڈیولپرز موجود ہوں گی لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ جو ہماری نیگوسییشنز ہوں اس میں یہ بات تیپ آگئی کہ چونکہ یہ علاج بہت بہنگیا اور اس میں بہت زیادہ خرچ ہونے کا امکان ہے لہٰذا اس کو اس ڈیفیسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا جو بجٹ ڈیفیسٹ نوملی ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایشن ڈیولپنٹ بینک ڈبلی ایچو یہ تمام ان ممالک کو جو اس کو ایفورڈ نہیں کر سکتے ان کی مدد کے لیے تیار ہیں اور ان کے لیے انہوں نے پیسوں کا احتمام کیا ہے ہمیں خود اس بات کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم اس سارے معاملے میں اپنے مخیر حضرات سے درخواست کریں کہ وہ اس پہ چندہ دیں اپنی زکاة ابھی اگلے مہینے لوگوں نے زکاة دینی شروع کر دینی ہے اور مریض کو صحتیابی کے لیے پیسے دینا یہ بھی زکاة کے زمرے میں موجود ہے منع نہیں کیا گیا ہوا ہم زکاة صدقات دینے میں بہت آگے ہیں ہم ہسپٹلز کو دیتے ہیں ہم قیدیوں اور مریضوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس وقتی ذمہ داری کو پورا کریں ایک بات اس سے ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں وہ تمام لوگ جو دم درود پر یقین رکھتے ہیں وہ اس بات کو یقینی کر لیں کہ یہ بیماری دم درود سے نہیں جانی یہ پیر فقیر کے پاس جا کے نہیں جانی یہ آپ کو آئیسولیشن میں رہ کے آپ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اگر آپ آئیسولیشن میں نہیں رہیں گے آپ اپنے پیر کو بھی یہ بیماری لگائیں گے فاروق صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے آخر میں معیشت کے حوالے سے اور عوام کے اندر جو ہم شہور ایک بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج جو ہیں وہ اپنے انتہائی لو لیولز پر ہیں اب کل سٹاک ایکسچینج جب کاغاز ہوا کاروبار کا تو اس کے بعد 45 منٹ کے لیے بند کیا گیا اور یہ پچھلے ایک ہفتے میں تیسری بار ہو رہا ہے اس کے باوجود چوبیس سو پوائنٹس تقریباً تئیسو پجتر پوائنٹس جو ہیں وہ کل گرے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے غیر یقینی صورتحال ہے لیکن یہ لیول بڑے اچھے ہیں انویسمنٹ کے لیے اور اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں سٹاک ایکسچینج میں تو آپ کو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے بائنگ شروع کرنی چاہیے تاکہ آپ اصل معنوں میں منافع کما سکیں اور اس طرح سے نہ صرف آپ کی ملکی جو معیشت ہے اس کو سہارہ ملے گا بلکہ خود آپ کو بھی مستقبل میں اچھے چانسز مل سکتے ہیں پاکستانی قوم ہونے کی حوالے سے جیسے میں نے ارز کیا یہاں پہ تو جو بریٹش ایرے ہیں اس نے مدد مانگ لیا ہے برطانیہ کی حکومت سے دنیا کی بڑی بڑی ائر لائنز جو ہیں وہ اس وقت نقصان برداشت کر رہی ہیں اور بے شمار نقصان یورپ آلموسٹ بند ہو چکا ہوا ہے پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کچھ ممالک کی جانب سے اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے اس طرح سے تو پاکستان کو محفوظ بنائے رکھیں دیکھئے ہم نے بڑی محنت کی ہے دہشت گردی کو ختم کر کے اپنے ملک کا ایک مصبت امج بنانے میں تو اب خدا کے واسطے اس کو کرونا کے ہاتھوں برباد نہ ہونے دیں اپنی آداد کو ٹھیک کریں اور اپنے طرز زندگی کو تبدیل کریں اور اپنی بہتری کے لیے تبدیل کریں انفرادی حیثیت میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تب ہی ہم کرونا سے لڑ سکتے ہیں اور اس کو ختم کر سکتے ہیں یہاں پر بڑھیں گے مزر شیزاز صاحب کی جانب پوچھیں گے لکیروں کی زبانی وہ کیا کہہ رہے ہیں وردہ ہینڈ واشنگ میں اس پہ اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کچھ عرصہ پہلے میں نے یونیسیف کے ساتھ کام کیا تھا ہینڈ واشنگ پہ اس میں صاحبون کو صاحبو کا نام دے کہ ہم نے ایک گیت بھی لکھا تھا جو مختلف چینل پہ پی ٹی بی پر بھی چلا تھا کہ نام میں میرا صاحبو بچو مجھ میں ایک جادو بچو ہاتھ دولاتا ہوں میں تمہارے طاقے صاف رہو تم سا رہے تو یہ ہینڈ واشنگ جو ہے نا یہ اسے جیسے اکومن نے کہا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہینڈ واشنگ is very important ہر شعبہ زندگی میں اور ہر جگہ پر یہ بہت ضروری ہم شکر گزارے ہیں پی ٹی بی کے انتظامیوں کے بھی انہوں نے بھی ہینڈ واشنگ کا نظام کیا ہے اور یہ گھر میں بھی کریں بار بار ہاتھ دویں اس سے بہت سارے جو جراسیم کئی جراسیم ہوتے ہیں جو یہاں پہ بھی گر رہے ہیں ہینڈ واشنگ سے وہ اس سے ختم ہو جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے اگر آپ مسافہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا لیکن صفائی کو جو ہے ہمارے ایمان کا نصف حصہ قرار دیا گیا ہے اپنے آپ کو صاف رکھی اپنے اہل خانوں کو اس کی تاقیت کیجئے کیا کہیں یاسم رضا صاحب میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے ہاتھ دھونے کے حوالے سے یہ ایک ڈینیل موٹ سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے نمبر وان دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی زمانت ہے صرف ضرورت نہیں اگر آپ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں تو یہ ضرورت نہیں زندگی کی زمانت ہے فاروقی صاحب دیکھیں ہاتھ دھونے کی اہمیت سے تو انکار ممکن نہیں ہے پہلے بھی اس حوالے سے باقاعدہ مہمات چلائی جاتی رہی ہیں ہم اس کو کتنی سنجیدگی سے لیتے رہیں یہ بات یہ ہے دیکھیں ہینڈ سینٹائزر کے حوالے سے جو بلیک ہو رہا ہے جو مل نہیں رہا تو اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کاربالک صاحبن کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہینڈ سینٹائزر پر ہی مذہر ہیں تو آپ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے آپ کو اس کا بیسک انگریڈینٹس کا پتہ چل جائے گا آپ اس کو گھر میں اپنی مذہر دعاب کے تحت آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں آپ ایک تہیہ کر لیں فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس سے لڑنا کیسے ہے اور کیسے نبرداز مان ہے راہیں اللہ تعالیٰ خود پیدا کر لیں عظیم صاحب بروقت یہ بات کر رہے ہیں وہ منظر شہزاد اور بین در قلب بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ بین آف آئیڈیاز ہیں جس آئیڈیا کو وہ لے کے وہ ماضی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں صاحب انہیں ہر گھر میں موجود ہے پانی ہر گھر میں موجود ہے ہاتھ بھی ہر گھر میں موجود ہے ان کو اکٹھا کر لیں تو اس بیماری سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اگر پرائم منسٹر پاکستان پریزیڈنٹ پاکستان ہاتھ ملانے سے استناب کر رہے ہیں غیر ملکی ریاستوں کے بڑے لوگ اس سے استناب کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ یہ مذہبی فریضہ ہے نہ یہ معاملہ ہے اس کو مہربانی کریں اس کے ذریعے بیماری کو پھیلنے سے روکیں اپنا انفرادی کردار ادا کیجئے حکومت جو ہے وہ آپ کے ساتھ مکامل طور پر تعاون کر رہی ہے مشیر سیت روزانہ پانچ بجے قوم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ موجودہ سیچویشن کیا ہے کرونا کے حکومت اقدامات کیا ہو رہے ہیں اس حوالے سے حکومت کا سلوگن جو ہے وہ آگے ہی مہم کا یہ ہے کہ اس کرونا سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے اس کے خلاف لڑنا ہے اسی نوٹ پر ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے عظیم چودری صاحب شہزاد انور فاروقی صاحب سعید آسم رضا صاحب مزر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمارے ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں تب تک لیے اللہ حافظ باقائقی سے ہاتھ ہونا کرونا وائرس اور دیگر بیماریوں سے بچنے کا سب سے موضوع طریقہ ہے جرسیم سے چھٹکارے کے لیے ہاتھوں پر کم از کم 20 سیکنڈ تک سابن لگانا چاہیے اور ہتھیلی انگلیوں ہاتھوں کی پشت اور انگلیوں کے درمیانی حصوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہاتھ گیلے کریں اور اچھی طرح سے سابن لگائیں دونوں ہتھیلیوں کو رگڑیں ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر انگلیوں سے مس لیں دونوں ہتھیلیوں سے انگلیوں کو جوڑ کر ملیں انگلیوں کی پشت کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں انگوٹھوں کو دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ کر ملیں ایک ہاتھ کی انگلیاں اور پورے دونوں جانب رگڑیں کلائیوں کو گھومانے کے انداز میں اچھی طرح سے رگڑیں اور پھر پانی سے ہاتھ دھونیں ہاتھوں کو اچھی طرح خوشک کریں اب آپ کے ہاتھ وائرس سے محفوظ ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے رش کی جگہوں پر جانے سے گریز کریں ساٹھ سال اور اس سے زیادہ ان کے افراد خصوصی احتیاط سے کاملے